لا يسالو اما يفعل وهم يسالون انسانی زندگی اداع سے لے کر بھراتے اور غفات کا سے کئی مرحلوں میں تستیم ہوتی ہے لیکن پرے بڑے تین مراحل ہیں ایک بجبن دوسرا مرحلہ جوانی شباب اور تیترا مرحلہ بڑاتا شیطان جو انسان کا سبرنات دشمن ہے اس کی یہ سرکور پوشت ہے کہ انسان کو مشکل بلا کر آجووں تمنہوں میں جال کر ایسا بہتار جائے ورغمارہ جائے کہ انسانی زندگی کے سینوں مرحلے جائے اور برباد ہو جائیں جانا انسان بجبن کے مرحلے میں ہوتا ہے شیطان بچے کے ذہنے اور ان کے جنہیں داروں کے ذہنے یہ بات ڈالتا ہے کہ ابھی بچہ ہے ابھی سے دینی تبیت کی کوئی ضرورت نہیں ابھی یہ سپوٹا ہے بچپن کو پیت مرحلے کی عمر ہے اب یہ مرحلہ ایک سوچ کے نتیجے میں جائے ہو جاتا تھا کہ یہ تو پیت مرحلے کی عمر ہے یہ تو بہت اچھا ہماری عمر ہے اس کا سیاہ کیا رکھنا ہوا انسان جوانی کا مرحلہ آتا ہے شیطان پھر حملہ آور ہوتا ہے کہ جوانی کو زندگی کے مرد اور آنے کا دور ہے اس میں علاقہ ضرورت ہے مرحلہ کی دین کا کام کرنے کی دعوت کا کام کرنے کی اپران کے غلطے کے لیے نفت کرنے کی قربانی کرنے کی یہ تو مرحلہ کا دور ہے یہ مرحلہ بھی گزر جاتا تھا جائے ہو جاتا بڑھا پا ہو جاتا اب اگر کوئی دین کی طرفانے لگتا ہے شیطان پھر دیفرے انداز میں حملہ آور ہوتا ہے کہ ساری عمر دین سے دھو رہتے بلا دی ان کے لیے قبر میں کام کرنے ہیں ان کے ساتھ ہی کیا کام کرنے گا بڑھا پا ہوتا ہے یہ شیطان کا خطرنات حملہ کہ انسان کے تینوں مرحلیں ضائع ہو جاتا ہے اے یہ یاد رکھئے انسانی دلگی کے ان تینوں مرحلوں میں اہم ترین مرحلہ جوانی کا مرحلہ یہ ایک مرحلے میں شیطان مکمل طور سے مستجع ہو کے انداز بڑھا لگتے انسان کے جز سینا جائے گا ہے کہ ان کی طریقی طریق جو سب سے اہم مرحلہ ہے یہ بری طرح ضائع ہو جائے کہ ان اس مرحلے میں قبوتیں ساکتیں سلاحیتیں یہ ساتھ برعور جہان ہمیں ہیں اگر انسانی دلگی کے انداز بڑھا لگے انسان اچھا لگے تو بہت اچھا ہوگا اور اگر دگر لگے تو بہت بڑا ہوگا یہ سارے قبوتیں ساکتیں خاصیں مکمل طور پر اگر ترشتہ ہمیں کہ یہ بہت کارنامی سر انجام دے سکتا ہے کہ وہ کارنامی نہ ختملے پر انجام دے سکتا ہے اگر ہمیں دگر لگے جنواز یہ کہ اندر کی تباہی سلاح سکتا ہے کہ اس طرح کی تباہی نہ وہ بچوانی سلاح سکتا ہے آپے لئے سلاح سکتا ہے جوانی رہتا ہم مرحلہ یہی وجہ ہے کہ کل قیامت کے دن جب پانچ سواح کیے جائیں گے سنان سرمجی میرے روایت کہ امری آدم اس وقت تسپاؤں نہیں ہنا سکے گا جب تسپاؤں باتوں کا جواب نہ دے اب اسے ان پانچ سوالوں میں ایک سواح پوری عمر کے وارث ہو گا کہ عمر کہاں سے نہ کر دی لیکن عمر کے یہ ایک حسطہ ہے جوانی عمر سے بات ہو گی لیکن اس کے مطالبہ اللہ حضرت رانس ہوگا وہ آنچ نبابی سے جوانی جوانی اللہ حضرت رانس ہوگا کہ جوانی کہاں دردار کی یہ عمر کا بڑا اہم دفاع ہے اس کو سمفائے کی بری اصدر ضرورت ہے اس لئے اللہ عزیزت نے قرآن کریم میں اور جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اشاداتِ گرامی میں عمر کے اس مرحلے کے متعلق بڑی سمبیتی انسان کو قرآن حضرت رانس کیا ہے اللہ عمر نے نو جوانیوں کی جمائی میں ترس کرنے کے لئے بیغمبروں کی جوانیوں کے واقعات قرآن بنا دیئے ہیں بیغمبروں کی جوانیوں کے لئے عمرہ عزیزت نے پوری صورت حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے قرآن سے مجتمع ہے اور سب سے پیادہ بات اس کی جوانیوں کے لئے ہیں کہ پھر خود جوان ہیں قبطیں پاکتیں اور روز پر ہیں اور اللہ اکوہ لکتر کے دے پناہ اس کا جمال آتاکہ ہوا ہے ایسی جوانی خوب روح ہیں خوب صورت ہیں اس کا جمال کے پہتر ہیں اور حالت کیا ہے محل کے اندر دلگی بنا رہے ہیں اُس حل کی سر پراہ وہ خود جرائی کے آمادہ کر رہے ہیں آج کا نوجوان تو خود بھی تہرہ مارا مارا فیتر ہے کبھی اس کے پیچھے کبھی اس کے پیچھے اپنے گھر میں اپنی ماں کو بہن کو بیٹی پہو بیوی کو بٹھائیں ہوئے نظر اندار کیے ہوئے اپنے ان حرمتوں کو پکے پھر خود دالے سے لوگوں کی حرمتوں کے پیچھے ذہیری نظر لیے اور کل کی محطت کے پھر خود تاثر لیے بہرہ بہرہ زندہ ہے لیکن اُس نوجوان کی جوانی کے خیاس ہے جو مستقبل کا دہنبر ہے اور جس کو اُس نوجوان کی پیچھے اور سارے ضرورتیں پن کر کے خلوطیں محیلہ کر کے خود تاثر لیے بہرہ دیتی ہے جو زمان میں کہتا ہے مہاد اللہ اللہ حقیقت یہ نہیں ہوتا مہاد اللہ تقابل کیجئے آج کے نوجوانوں پر اُس نوجوان کہتا ہے یہ تو خود سارے احباب کیا کہتا ہے روحہ حیث کرتا ہے جو بہت شراحہ میں کھڑا ہوتا ہے قائموں اور بسوں کے پیچے زیادہ میں رکھتا ہے نیت برہنا پتکار پتکار عورتوں کی تصویریں اپنی مبال میں اپنی دکار اور حد کی کے ساتھ پر نہیں سیداتا ہے اپنی مبال میں نیت برہنا پتکار عورتوں کی تصویریں رکھتا ہے اس کی حالت تو یہ ہے کہ یہ محمد کر رہا ہے کوئی سترہ رہا ہے کہ کوئی سترہ کا دلت بندن بھی کرے اور مہاد کو اپنی حضرت کا محصانہ بنائیں اور وہ بھی نوجوان ہے اس میں جمعہ کا پیتر ہے اور دیکھو جب اپنے خلوتوں میں اللہ کے حکم کا خیال کیا اللہ نے خلوتوں میں اس کی حضرت کا پاک کیا یہ عورت پر باہر نکلتا ہی بگر گئی تھی اپنے شہر سے بیٹھتے کہیں نہ گئی تھی یہ نیوے چلا تھا یہ اس کو دلانا کہتا تھا یہ اس کو دلانا کہتا تھا لیکن اللہ ابو لذب پہ تُس کا دے پاک کہ عورت کے رکھے داروں میں سے یہ قواہ کرا کر دیا اس نے سرائل کے ساتھ قواہ ہی دی کہ اس دلین کو دیکھو اور سانسلہ کرو عورت اچھی ہے کہ یہ جوان کچھا تھا اور وہ دلین اسی سکھتا تھی کہ گھر کے سربناہ تو دیکھتے تباہ چل گیا کہ سارا بناہ عورت کا ہے اس جوان کا فری قصور اور وہ جوان کے چاہے ہیں کہ آن ہماری دلین مجلیوں سے پھری پچھے لوگوں کو اس لئے دل پہ جا جاتا ہے کہ وہ خود کانسر کرتے ہیں چوڑیاں کرتے ہیں راستانیاں کرتے ہیں دکیسی کی واحدہ کرتے ہیں مجلیوں سے دلین ہماری پڑی ہوئی ہیں اس جوان کے کیا کہنے جس کی تھی رکھو اللہ میں فران بنا دی جا کہ جس جوان کو اس لئے دل بیجا جا رہا ہے کہ یہ برائی کرتا اور فضا ترجعہ ستار ماز ہو رہی ہے دل بیجی کی اور اللہ کی بارگاہ میں اعلی رب کے ادنی احبو علیہ ممع یدعو نانیے گئی اہلیل سالک و مالک اہلیل آدم اللہ جس حرسی آدمی بر جس مدکاری و حلیدی بر یہ اور جنس کو بنا رہی ہے یعنی نبو اس آمر کے مقابلے میں جیر بتان جائے جیر رب تسجن و آبو علیہ ممع یدعو موضوع نہیں اور حالات اکرام امروز کا ایمان کہ بان کمروں کے اندر سے وہ بات مکلا قرآن بھی آنیا کہتا ہے لیکن اس کے باغ جو اس کی آدمی کا یہ آدم ہے یہ دعا میں کہا یا اللہ اگر تُو نے ان کی چانوں سے مجھے نہ بچایا میں صرف مزور بندہ ہوں میں بھی تحنیم کی سرمائے نہ ہوں ایسی آدمی ہے اور سرکار کہتا ہوں آج ہمارے پاس سرکار کوئی نہیں لیکن سکھاپور اتنا ہے کہ آج زمین پر نہیں دیکھتے میں 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 اگر اتنا ہوں گا دروازے ہاتھ پھئی دیکھنے والا نہیں اللہ کا حیاء کرتے ہوئے اپنے دھوم آج اللہ اور آج بھی اتنا ہوں یا اللہ اگر تُو نے ان کو ان کی چار مالی سے نہ بچھا تو میں آخر کمزور ہوں میں ان کی طرح مائل پھجھم مجھے اللہ اللہ چیل منظور ہے یہ بہتاری منظور نسیح ہے یہ نوجوانوں کے لئے اللہ نے باستہ اپنا اسی طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام کی جوانی جب نزر سے نکلے مدین پہتے لنبا سہار ہے اور لنبی سوری تعلیم ہے لیکن اندارہ مولکس نے دورہ سلسلسلسلس کے اے رکو کی اندر آہ ورہ بیان کر دیا اور واقعے کے اندر بہت نمائی طور پر بیان کیا جس کے اندر نوجوان مردوں اور نوجوان عورتوں کی خطو کی کر دیا اتنا منظور افر بیتندیز رکو میں بیان کر اور بیان کیا کیا جتنے جوانوں کے لئے نوجوان کیا جوان مرد ہو جاؤ رہا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام مدین کے قرورے پہنچے دیکھا دو عورتیں ایک طرف اپنے جانوروں کو رہو کے کھڑی حالا کہ وہ دے پردہ نہیں وہ اے حیاء نہیں وہ مردوں کے سانہ بسانہ اگر بکریوں کو پانی پلانے کے اسے محیل کھڑی اپنے جانوروں کو رہو کہ ایک طرف کھڑی ہیں حالا کہ کھڑا جو لیکن موسیٰ علیہ السلام موسیٰ علیہ السلام موسیٰ علیہ السلام پھر ہم اپنے جانوروں کو پانی کراتی ہیں اور ساتھ ہی دوسرا جواب دیا کہ ہم جو آئی ہیں وہ ابو ناشریکن کبیر ہمارا باپ بولا ہے وہ آ نہیں سکتا اب ذرا موسیٰ علیہ السلام کی غیرت کا اندازہ کیلئے کہ کیسے غیرت مند ہیں کہ یہ برگاست نہیں ہوا کہ دو عوضہ محاصل کری اور یہ برگاست نہیں ہوا کہ مردوں کی بجائر یہ جو آئی ہیں برگاست نہیں کیا اس موسیٰ علیہ السلام کو کیا بتا تھا کہ کوئی برگاست نہیں ہوا کہ کسی غیرت سانگے نہیں جو اور کوئی برگاست نہیں ہوا کہ موجوان اور کے زیادہ کو دیکھ کرتوں میں کرکے وہ کی دیکھ مانگے کی تھی موسیٰ علیہ السلام کو کیا بتا تھا وہ تو شرم و حیاء کے انداز میں کھڑی عورتوں کو دیکھ کے پریشان ہو گئے آتا معاملہ ان کے ذہن میں آتا تو کیا تو تھا اضلاف دوار دوار کے دبراہ والا ہو سرکوتا ہو دھوار ہو انتخابات کے دن ہماری مام بہنوں کی تصویر میں دوار دوار کے لگی اور وہ مردوں کے شانہ مشانہ سیاہ کی جرچوں میں مردوں کے کار پاہ کرتے ہیں موسیٰ علیہ السلام میں کچھ بھی نہیں دیکھا تھا وہ تو شرم اتنا دیکھا کہ دوئے عورتیں کیوں آئی ہیں تو بڑے حیران ہوئے کہ مردوں کی بجائے عورتیں کیوں آئی ہیں وہ عورتوں ہیں اپنا طریقہ بھی مطلب کردار کہ ہم مردوں کے شانہ بشانہ نہیں کریں جو مرد اپنا طریقہ کریں گے ہم تک اپنے بکریوں کو پانی تلائیں دوسرا ہماری مشبوری ہے ہمارے احبازی بنی ضعیف ہیں وہ آئی کرتے ہیں ہم مضبورہ نہیں ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی گہرت رکھئے آدھے بڑے مردوں کو خونے سے پیسے اتارا تھی ان تھی ان کو کیوں کلا کرتے ہو اور تو یہ سنگوں کو آ کے اچھا پانی تلا کہ ان کو خانہ دے دو کہ جس کے ساتھ گھر بیٹھو اور خودداری کا یہ آنم ہے کہ ان کی خدمت کردے ان کا کام کر کے تیل میں کوئی نالت نہیں قرآن بیان کرتا ہے لمبا سامت کیا ہوا تھا بھوپیاست کامی ہوئی تھی اور سمگل سام تک دیا جاتے کامی دے دینا نقیم دور سار کنے جاتے بیٹھے انگروں کو کھانا سب کو دیتا ہے اس کی بارگاہ میں جوہی صلاحی رضی اندی لما آنزلتا علیہ جانل خیر ان فقیر آنے لگ کہ تو میرے بھی ایک سار و برکت اتارے گا میں بڑا مرسال آج نوجوان سائل بنگے بہتاری بنگے سائل سائل کی سکت کے باوجود جدانری سلو کر دیں اس نوجوان کو دیکھئے جو شرمہ حیاء کا پیچر دی ہے ادارت مانتی ہے اور خدمت کرنے ہوئی ادارت مانتی ہے سائل میں جا کے بہت گے اللہ ادارت مانتی ہے یا انا جو تو سہر و برکت اتارے گا میں مانتا ہوں ان کو کہتے تو ممکن تھا صرف روٹی آتی جب اللہ کے دروازے کو کھڑکت آیا اللہ نے روٹی بھی بھی رہا اس کا انقدام دیتی ہے روٹی پکانے مالی بھی ہو جاتا ہے یہ اللہ کے دروازے پر تسکلے گے اور خانے پر تسکلے گا اور خانے پر تسکلے گا جب اللہ کے دروازے پر تسکلے گا جب اللہ کی دروازے پر تسکلے گا اللہ اکتر جب اللہ کی اندازت تردیت سے کہتے ہیں یہ نہیں کہ خوشبوں میں محطی ہوئی شہرہ ننگا، سر ننگا، بھرسن ننگی، سینہ ننگا، پیر منگا حج اللہ کی بنا ہماری دور معنی اور سندھوں کیا ہو گیا کہ شاید میں تقریب ہے ہی دور والا نمات فاری و جنگا اس کی احسان ہے مفارق سنا کے سنی دور میں معنی ہوتی ہے جساوی اور لحلہ کہنا ہوتا ہے جس میں آدھو آدھو ننگے ہیں گھرپن ننگی ہے، سینہ ننگا ہے، ایک منگا ہے اللہ کی جناہ ہی دنوں کی مشابت بھی اور یہ ہے ہری فہر کی اریعانی بھی سوالہ آپ اس میں بگرے ہو گئے ہیں مسلمانوں کا جلسہ ہوتا ہے محجد میں پر احتیار کے لکھا ہوتا ہے اتیا 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 یہ صاحب یہ اللہ میں ہی دنوں کے لباس ہے یہ مسلمان عورتوں کو لائے کی نہیں وہ ان کے اندر دنوں جدیانے سابق jaar کی مشابت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ نے حضیض اللہ حبًا عمر رضی اللہ مقابلہ ہے وادن کے صبح زرد مطابق کوئی کرنے خود تیروڈر کے لکھا ہے کوئی ص terr 했는데 ان کی ہوگی فرées کو شرماؤنگů کے لقائق ص Zucker میں جن کا زرد رہ رپه جن کا رہن ڈفرارہ جن کا زرد رہم تھی دیکھا کہا کہ تو تو کہا ہمارس کا بھی آگا تیری احمدی ایسی لیے سلمیں تعلق دیا ہے یہ فرم سمجھ دے کے غلطی ہوگی حرم کیا آتا کہ رسول اللہ تعالیٰ میں میں ابھی یہ تاغرے دوے دالتا ہوں تاں کچھا رہا ہوتا تھا انہوں نے پکھیرا ہوتا ہے جو رامے سے کمڑا ساؤں گیا تھا اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ تعالیٰ اللہ تعالیٰ تعالیٰ میں میں ابھی دوے دالتا ہوں آتا اللہ تعالیٰ تعالیٰ ان کو سور کے استعمال نہیں پڑنا ان کو جلا رہا دو اللہ تعالیٰ آج مرد بھی خوابوں کی مشہابہ اور بھی خوابوں کی مشہابہ اور بندہ مفتی ہے جس کو پوچھو کہتا ہے لو کہاں نے کہاں تہلیرہا آمیں کہاں نے کہاں تاڑی رہا آمیں آر بندہ مفتی آمر کی باری آئے تو بلا کیا کہتا ہے پوچھ لے جو ساری مولویوں سے ہم سلام کر لوگے آمیں کیسے پوچھنا آمیں لیکن جب باغی باغی کی باری ہو پوچھا ملکی صاحب سے پوچھا جا رہا ہو مکتلی تاک بے تار ہوتے ہم ہیں جو آگ دو ایسا ہے دنی امریکی باری آئے تو ہم آمیں پا رہا ہم سلام کی بودھے بہتے کر دوں اسلاح کی بودھے دکھتے بہتہ آج کی طرح وہ عورت نہیں آئی چکاری سہنی ہو لیں گا پہنہ ہو چھے ایڈ کی ایڈی باری دھوٹی سہنی ہو چکاری سہنی ہوں برکای رازدھوں ہیر ہندانگی لوگوں نے بنایا آتھانی برکا اینی اوپر دکھا میں آدھا ہوں پیسانی پہ تھوڑا کپنا کوڑی پہ تھوڑا کپنا آتھ رہنگی یہ بہت سورہ تورق بھی پورکسیزر کپنا مسئلہ گنتے نہیں لی آتی ہے اور ان پہ چولی بھی نامر پہنا یہ کہتے ہیں پر چک چک کرتی مرجوں کے پاس گدرتی ہے اور جہاں پہ گدر جاتی ہے قرآن کا جسہ خوشبو میں ہستی رہتی ہے قرآن جگہ لگا تو رہتا ہما تمشی علت سے ہم دور سمیتے ہیں شرم و حیاء کے ساتھ تلتی ہو جائی اے میں ہرا کے ساتھ نوجوانوں کے دلے مرجوں کے دلیے بلیورتوں کے دلیے بلیورتوں کے دلیے موسیٰ راہو کا ترداد دون دلیورتوں کا ترداد جا کے آنوں کی جوانی سے اور میں شرم و حیاء کے ساتھ تلتی ہو جائی قرآن میں وہ تو تلتی ہو جائی وہ بہت یہ جس میں عبرت ہے کیسی چار ہے کہ قرآن بن گئے حضرت تلاتی شعر کیلئے کیسی چار ہے کہ قرآن بن گئی آج کیسی چار ہے کہ نوجوان کی زیند بن گئی اس چانے کی زیند بن گئی فلم کا طوت بن گئی جلانے کا سین بن گئی وہ کیسی چار ہے کیامت تک کے لئے قرآن بن گئی وَجَوَارُ هُوِتَّا عَمَعْتَمْ کی عَلَقْتَئِ عَلَقْتَ حِرْمُ وَحَلَاتِ عَلَقْتَ چلتی ہوئی ہے اللہ عَلَقْتَر تو قرآنِ قرآنِ قرآن میں یہ بات جاتی ہے کیوں؟ جوانی بڑا اہم برحلہ ہے جنب علیک یہ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے قرآنِ قرآنِ قرآن میں نوجوانوں کی اصلاح کیا ہے اصحابے قہم کا واقعہ جانتی جاتی ہے کہ وہ نوجوان تھے آج کا نوجوان جال بہت کی خاطر تگارت کی خاطر جال بہت کی خاطر تجارت کی خاطر جوانے پہ لگوں دا ہے ان انہی چل دیا قرآن میں لپا کریں وہ ستہ نوجوان تھے جنہوں نے تو ہیس کی خاطر حضاء کے سیل کی خاطر گر بہت کی خاطر زمینیں سارا پیچھ پور دیا وہ بھی نوجوان آج کا بھی نوجوان جس کے ذہن میں بھتے کی ہے یا انہاں ساوہ بار سائج ہے یا کہ یہاں سے ملک میں چلا جو وہاں کاروبار کور چلا وہ کیا ہے انہیں ایمان علیہ السلام کی بطر ہے کہ ہاتھ میں وقت مجھے کہتا ہے وہ کسی مباہد کو برداد نہیں کرتا کسی کو دین پر دیکھنا دبارہ نہیں کرتا یہ کہتے ہیں اللہ نے ہمیں تو اس کی سمجھ بھی ہے اگر ہم ان لوگوں کے ضرمیان رہے جہاں ہمیں دبارہ مرتاد کرنے گے اگر ہمیں دبارہ مرتاد کرنے گے اگر ہمیں دبارہ کسی چھوڑا مہار دبارہ کسی چھوڑا ایک خرار کے اندر پناہ نہیں ہے یہ ایک دلار کی اندر اب کیسی صورت ہے جوانی کی کہ اللہ نے قرآن میں خیامت کا کل یہ واقعہ محفوظ کیا ایسی صورت ہے کہ اللہ رہاں ہم نے ان کو صلاحے رہتا اور ہم ان کی قربتیں بھی بدر کر رہے سبھان ہے ہم ان کی قربتیں بھی بدر کر رہے سبھان ہے کہ اللہ کے لئے نکل کر تو دیکھیں اب یہ بھی جوانی خواہ کیا دیکھنا آج کے جوانوں کا کیا بار ہے کہ وہ صحابے کاغ جن کو توہیر کی وجہ سے مقام ملا تھا آج ان صحابے کاغ پہ کتے کے نام کا تعلیم پیا گا اِنَّا لِلَّا ہے وَاِنَا لِلَّا تو صحابے کاغ تو صحابے کاغ رہے لیں ان کے کتے کے بارے اور اس کے پار جوگئی ہوتی ہے کہ اس کا پتہ جنر میں جائے گا تھی اپنا ہوتا نہیں کہ میں جنر میں جا ہوا تھا ہی اور باہر کہا کہ پتہ میں منال رہ کر رہا ہے کہ وہ جنر میں جائے گا جائے گا تھی یہ ہوتو آج کے ڈور کارلینہ ہے کہنا ترہ نے جن لوگوں کی شیرت کو قیامت کے لیے نمونہ بنایا تھا اور قرآن میں محبوب کیا تھا لوگوں نے ان کو شیرت کا لگا بنا لگا ان کی دھوڑا و پرس پہ چھڑو کر دی اور کن کی اس کنگے درہ کے ستاں کے کارنکار بن گا ان کا پتہ جنر میں جائے گا اور ان کی پتہ سے حضر نہ بھی ستا رہا کہ وہ پتہ بھی تو ولیوں کا پتہ اللہ حوالہ 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 ہمارے نوجوانوں کے ہاتھ میں ایک طرف گیل ایک طرف بلہ ہاں جی دس منٹ نماز کے لیے آہ بھی جائے گا تو دس منٹ کی نماز میں ایک بھی بائیں تاں پہ ایک بائیں تاں پہ ایک تشریٹا ہاتھ کی بات ہے میں اپنے شہر میں اٹلی سے خودے رہا تھا کہا تھا ہاتھ نوجوان اس طرح ہی ترے سے ایک لکت ہے آپ کو انگلی کا بات کا ہے اور میں سے دو تی نوجوان ہیں اس طرح اپنے دبانے اٹھا گئے ایسے اپنے ہاتھ ہوں اور دونجا کہتا ہے کہ آؤ جائے ایسی امر میں کہتا ہے یا رو ہمرا آگ میں نمازیں پر پہتے جہاں نکل کرتا ہے یہ ناویلہ ہے بائیں درکمنٹ کی نماز پڑھاں کی نماز اور بھڑھے کھا گئے ہیں اور جو روکر جا ہے خانتی گرون میں کنسی گھنٹے سر مجھے ایک بھینٹے والا کنسی گھنٹے کنسی گھنٹے ماں کہے دیتا دبانے بھائی لگا بھائی لگا بھائی لگا یہ آج کے موجوان کہ ابھی رمضان جدرہ ہم نے تو اپنے شہر میں دیکھتا ہے آپ کے شہر میں بھی ہو گئی ہوگا کہ کہ آپ جس میں رسول اللہ رسول اللہ پہلے سے بھی زیادہ کمر کا دلیتے تھے خود بھی راب بیدار رہتے تھے بھائی لگتے تھے تو شہر میں جا ہوتا ہے جب آگے سے آگیا ترکوں میں بڑی بھائی مہتے لگیں اور ایک ایک بھائی لگتا ترکت کی سکل میں لڑا تل قدر کی تلاشت ہو کی ترکت کی سکل میں یہاں میں راج بن گیا اللہ نے قبر دی تو وہ کھیر دھوانچے میں صرف ہو رہے اللہ نے تاکتی تر اس کے بادیوں میں قبر اللہ نے پہتا دی ہے اس کی طاقوں میں اس کے طاقت چاہیے کی ادھانے رکھی ہے لیکن یہ تاریخ عبر تاریخ عبر شیطان کے نام پر برمات کر رہا ہے اور اللہ کے نام پر اپنے کی سر رہا ہے اللہ اس کے نام پر برمات شیطان کے نام پر برمات یہاں رہی آ simples جو نو جوان ہیں ح kidnapped اللہ نے قبر دی ہے اس کے ٹھانت دی ہے کوئن کو ض направ کرنے Otto رہا ہے بنے ہاتھانے چیزوں اس وقت اچھے ہو اوپر آری کھرتے ہو رنگزیم سے رگرائی کرتے ہو اوپر گول کرنے کے لیے ریمار کھرتے ہو یہ جاہاں ہی ہو کرتا بڑا سمجھا ہے اپنے پولا ہی چاہتے ہیں مادودانے باطل بنانتے دیکھو انسان کے جب بطل بگر جائے یہ کیا ہو جاتا ہے یہ بطل لے کے اس کے اوپر چھکائی دی ہے چھکائی مور کے گئے تو نہیں ممن جاتی جاہر اس وقت بھی اوزار ہوتے اوپر ملائم کرنے کے لیے ریمار کھرتے ہو یہ مرمت ہو رہی آتا وہ کیاہر ہوتا ایسی نیچہ ابراہم ایسی نے بنا سمجھا آتا مجھنا ہو کام میلے کے جانے لگی اللہ حافظ جنہیں سوجت اب تمہارے تدام کی کوئی مرمت کرو اب تمہیں سمجھا اب جوانی آنا تو کس طرح اوپر کو اعتماد کیا وہ کون چلی گئے اور کھانے چھوڑا ایسا بات پر یہ کھانے بچوں کی آنگے رکھے ہوئے ہیں کہ واپس آئیں گے تو یہ تدرم بن جائے گا مشرق قوموں کا عقیدہ تصور ایک ہی ہے کھانی آلی بھرام کے دوسری تو مشرق قوموں کھانا آج تو مشرق تصور ایک ہی ہے وہ کھانی سجار لے تدرم بن جائے گا اگر تو اگر امیسلام میں پہلے تو وہ بچگر میں جانتے شغل لگایا ہے دیکھا نا جو تہاں کھانے پڑے تو کھا دے جو نہیں کھا دے جو نہیں کھلوے، مسانیاں، جوڑے وہ کھا دے جو نہیں یہاں دے کوئی جو آمدی بہتے وہ تم تو بولتے گی رہی ہو ہمیں پہلے اس طرح کے مقاربے چگری شاپنے آپ کو بھٹا آکے نہ تھا وہ تم بولتے گی رہی ہو جہرانگ نے کہاں بولنا تھا بات پھر چکائی بھروکا دی کسی کی کھوبری ہوئے اور پھر بڑا تو کھانا اس کو چھوڑ لیا بھائی علیہم نے کہاں وہ کھڑا رہا جس سے مرمت کی وہ پرے وہ اس کی جردل میں دکھا لیا اور اس کھڑا نے اسی بھی آن کیا پرے تو سوڑت گیا اسے تنبیقا صرف مرد سے لیے تھا کس بات تم جانے تھا کوئی انگار با اور قوم آئی میلہ بنا کے سب سے پہلے دربار نہیں آگی یہ نا آج نہیں پرے نو اللہ تو ہی پہلے بیتا ہے کھڑا تنہ کے دامن میں جاتے ہیں آج دیڑا تنہ کرنے کے لیے اور واپس کھڑ پا کے آگے ہیں کہنے لہوالیہ دیری کے دربار سے آگری دیتے ان کا بھی طریقہ تھا کہ واپس پہلے دربار سے آگری انہوں نے جو بکر دیتے ہیں یادہ دنیا ہے دربار سے آگری دیکھا تو دربار کا تو لشے بڑھنا ہوگا ہے کوئی جو سر کے بار گیرا ہے کسی کی سانگیں چھوٹی ہیں کسی کی آنکھیں لکھلی ہیں کسی کی کھوپری اڑی ہوئی ہے مندر کے صحیحے سے ہیں من پالا حضا دیا رہتنا اللہ نے سچ برمایہ پرانے کریم میں کہ مشرق کی آنکھلی تنیل اگلی ہوتی ہے جیسے کہ بندہ اتمام سے گر جائے تو اس کا حوشت کرنے ہوئے گا اب بھی اس صحیحے سے ہیں من پالا حضا دیا رہتنا ہمارے خداوں کا دیرا جہس اس نے کیا ہے خدا دیرا حضا من پالا حضا دیا رہتنا انہوں لمن ازلالی ہمارے خداوں کا حضا دیا رہا ہے زرہ زالم آدمی ہے ہمارے بجاری محبودوں کا حضا دیرا سمینہ نے کہا جہاں کیا ہے اور ہم کہتے ہیں یہ اور ہم کہتے ہیں سمینہ آفانی تو ہم نے دیاں کر دیا ہے کہ جوانی کا واقعہ ہے سمینہ آفانی ملے مزرین یہ لازے ہے جوانوں کا حضا دیا ہے سمینہ آفانی اے جوان سنا ہے جس میں بھوک کرنے کے لیے قلعہ رہا ہے آج کون آج جوان ہے جس کے ہاتھ میں بھی ٹیدی ہے مجمع اکتھا ہے عبرہیم ہمارے خداوں کا بیرازشتوں نے کیا عبرہیم علیہ السلام پڑے جہی ستین سے آہا قرآن میں قرآن کیا کہ ہم نے کچھا جہتا تھی کچھل کا کچھا تو نہ آتی اللہ خود اور کہتے ہیں اور فن فارہو کبیرہم آدھا مجمع اکتے ہیں لگتا ہے یہ بڑے کا کام ہے کل پالہ ہو کبیرہم مجھے تو اس کے اطول ہے نہیں بلکہ جہاں کہ اس بڑے نے کیا ہے تو آج کے پلاکہ سے انڈازہ بدل لگتا ہے تو نہ رہے کے نایے جو مستہ یہ بڑے کا کام لگتا ہے بل پالہ ہو کبیرہم آدھا اب یہ کی طلقہ پڑے کی طرف کوئی شوراں انڈازہ بدل کے تو سریعہ مگھائی پاس آؤوئی ہم ہم ہی کانون جان کے ٹرون یہ بچاری اگر بول سکتے ہیں ہی نہیں ہی سکتے ہیں یہ ہی سکتے ہیں یہ ہی سکتے ہیں یہ ہی سکتے ہیں یہ ہی سکتے ہیں قرآن پیانا کرتا ہے اللہ کی قسم کہ انڈاز آتا تھا یہ اتنی زبردست دلیل تھی عبراہم آلہ السلام کی کاؤتاری شرمتار ہو گئی اور ایک دوسرے کو تام و منام کرنے لاتے ہیں کہ ہم ہی غلط ہیں کہیں ہی دوسرے ہم یہ بول نہیں پڑتے ہیں تو کہ شیطان نے پھر حملہ کر دیا تو نہیں نہیں یہ جسٹا ہے یہ تراریٹس استاد ہے قبر پہ بھی اب جا 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 ہے کازرو ڈھانگ دی یہ تر گیا وہ تر گیا بستاد اور منتاب سکتا اور میں قرآن جان کرتا کہ کہ میں قبر جان کرتا کہ آپ جانت ہیں یہ قبر نہیں لیکن پھر اپنی ایڈیو کے بل پر گئے ابراہین علیہ السلام نے پھر دارا بدائی اور کہا پھر اوپسہ چنکارے لیے اور ان معبودوں سے بھی جنہیں اللہ کا ذباب پوچھتے ہو جو بچہر نہ مکرے کے مالک نہ نکسان کے مالک جو اپنی چکلین بھی نہیں بتا سکتے انہیں پوچھتے ہو تو یہ ہے نوجوانوں کا پردار جو ہونا جنہیں قرآن بیانتا ہے کہ کبھر کو اللہ کے مام پر سپایا تو ہی سمجھانے کے لیے سر کیا اتنا سنو جوان کوپس شیطان کے نام پر بلگاہ کر رہا یوں کوپس پر سے ہدھر بلا ہے جنون کی ہاتھ تک بکر ہے یہ کلیف جنون کے لیے جہلا جہلا سلاب بانگے وہ پر بڑی بڑی تصمیر ہیں جنہیں سلاب بھی سلاب بھی گوڈہ والا رہوڑ بڑا ہو گیا اور جنہیں چوڑا ہو گیا جہلا دہر موتے ہو گئے جنہیں سلاب بھی سلاب بھی گوڈہ والا گیا اور جہلا دہر موتے ہیں کہ میرا سنہیں چہرا ہو گیا اور موتے ہو گیا لہیا جنہیں سو جمع کر کے لکھاتا آئے سلام کے لئے ہرنگام کے لیے یہ سر موتا کا دہا ہے تو میرے بھائی جہنم کے سنو جو سن کو موتا کرنے کی کوئی حرورت نہیں لگر یہ جہنم کے حالی اس میں ہے کہ جہنم کے اندر جہنم میں کو اتنا اتنا بدا دیتے تک سنکا جائے گا اتنا اتنا بدا کہ جانگیلی ایک دار اوہر پاہر کے برابر تولیے اور اندازہ لگائے کہ ہم کتنا ہوں گا دار جسم کے دار دے کتنی ہی ہوتی ہے دار تو ایک دار اوہر پاہر کے برابر ہوت اتنا بڑا جسم کا دیدلی اگر پیانم کے لیے سر رہو تو کوئی نہ روڑ سنیدہ اللہ تعالی بہت بڑا جسم کر دیں گے جو آپ کی طبق کو تچھپا ہے اور حدیثیرہ کیا لکھی ہے کہ کئی کلکوں میں کیا لکھی ہوتی ہے کیا لکھوڑ دے کبھی ہے خیل منہ مومنٹ اسرائیل کی طاقتور مومنٹ مجھول مومنٹ میں کہتا ہوں بھی دار پیجرہ سن ہوتا مومنٹ یہ تو داتا ہے یہ تو دلو کا رہا ہے یہ تو فن کا رہا ہے یہ تو تریٹر ہے یہ تو دیچارہ سوائیہ ہے یہ تو ہر وقت کے سماسے میں اکمی پتل سرک کرنے والا یہ مومنٹ آہ ہے ہم مومنٹ بنیں اپنے بڑا دار بنیں اپنی بڑا دار بنیں دار بنیں مجھول مدیدی رہا بنیں یہ واقعی ساکتور مومنٹ کمزور مومنٹ سے بہت دیت ہے یہ واقعی لکھو مومنٹ بڑا ہے جب تر منت کے لئے نماز بھی کرتا اور تین گھنٹے کرکر کا میرے پیجر ہے تو وہ مومنٹ کا مومنٹ بنیں تو پھر واقعی ساکتور مومنٹ کمزور مومنٹ سے پہتر ہے ہم بھی مانچیں لیکن اگر مومنٹ ہیں لیکن اگر تین کھوڑ کی چھاکی ناکے اللہ سے آگے کہ ہم رکو سجدان ہی کھنا اور اللہ سے دین کو نبال ہی پہنچانا تو کل قاطع کا کوئی حیدہ لی یہ قائم قاطع شیطان کھنا پھر کا کوئی بزن نہیں دنیا میں لیبل مک جائے جنمنٹ تقریب انہوں سے کھڑ گے جنگے بڑھ دیئے جائیں گے مستر عبدی سرگو کا تلکہ مل جائے گا مستر عبدی مجھولا تلکہ لیبل مک جائے گا مستر عبدی سنجاز کی تدریب مل جائے گی لیتن کل قیامت کے دن سہیو البخاری اور سہیو مسلم کی متضبط علیہ دیت ہے کہ ایک ہداسہ جائے کہ ایک من تلکہ و سوانہ وقتہ بابا پہ حیوان لائے جائے گا اللہ کے تراثی میں اُس بار بزن کیا جائے گا کہ اللہ کے تراثی میں مچھل کے پر کے برازن بھی بزن رکی گا کیا بیدہ مستر عبدی کچھ کا مدفن لے کا اللہ کے تراثی بھی مچھل کا پر بھی نہیں اس لیے قرآن کریم میں نوجوانوں کے کردار کے لیے خصوص ہی نہیں اب تر مثال حدیث سے دیکھے بات میٹھتا ہوں رسول اللہ علیہ وسلم نے بھی نوجوانوں کی خصوصی ترگیر ترگیر سرمائے خلیر آپ اس لیے لاتے ہیں تو نوجوان جاتے ہوگے آپ کتاب فرماتے ہیں صحیحہ کی متضبط علیہ حدیث ہے یا ماللہ شباب جو اللہ سے نکاہ رکھتا ہے وہ نکاہ کر دے جو نکاہ کر دے خواہد سے نوجوان نکاہ وہ نتیبہ سبھتا ہے جس کو پہلے نکاہ دارے لیے قدر ابھی ہم عذاب رہنا چاہے ہیں نہیں صاف زلطہ ابھی ہم بدکار رہنا چاہے ہیں عذاب کیا ہوا ورنہ پران جو نکاہ کو باہتے سکون پہا ہے کیونگی پران پر جانا اللہ کی قدرت کی رشانیوں میں سے ہے کہ اس نے تمہارے نفسوں سے تمہاری دیویاں پہدا کی سکونہ بہتا ہے یہ کہتا ہے نکاہ مقیبت ہے وہ کیسے میں رسموں نے روازوں نے اس کا دماغ تراب کر دیا اور نکاہ مقیبت بنائی ورنہ اگر دیم سے مقابل نکاہ ہو اور ہمیں دیوی دیوی دیم سے مقابل بہتر دنے تو دنگی ہے یہ نکاہ آرے آپ کو بہتا ہے اور ہمیں رسول اللہ کی جماعت جو تمہیں سے سکار رسکہ نکاہ کرے اور جو سکار نہیں رکھتا وقتہ نہیں رسکان نہیں رسکال سکار نہیں ہے جس وہ کسر میں مقلی رودے رکھے اور زیاء تو رسول اللہ حضروں نے یہ کیایتر بھی ہے دی کہ اگر مقاب نہیں رہا آپ کو ببکت کے رسک مقلی روزے رکھے کیوں اور ماری آتر میں کہہ میرے مقاب نکاس رہے روزے سے کابو پانے کی عادت پڑتی ہے یہ کابو پانے کی آشتی ہے یہ کابو پانے کی آشتی ہے لیکن توائے رکھتے آپ کو پر میرا روزہ آشتا کام دے گا اب حکم تو یہ تھا کہ جو تاکر نکاہ کی نہیں رکھتا وہ روزے رکھے آج کیا ہے نکاہ ہو نہیں رہا تاکر بھی آہ ہو نہیں رہا کیوں رسال جو ضروری ہے بسائل ہیں یہ دون سکھوں والی لکمیں پوری کرنے کیلئے بسائل کوئی میں بچنا پر جہیز پر یہ بسائل کوئی نہیں حدیث پتہ میں جو فیقن کرنے ہیں دون سکھوں والیوں پر یہ بسائل کوئی نہیں وہنا جہاں سکھوں والی بسائل ہے لکمہ بگل پر سکتا ہے ایوز بخاری میں عزیزیاں عورت آئی آپ نے آپ کو ہی بات کیا اللہ کے رسول اللہ علیہ وسلم اگر آپ نکاہ کرنا جہنے کمیں آگے ہیں یہ سغمبر علیہ وسلم کا پاپا پاپا کہ عورت اپنا آپ سغمبر کو ہی بات کرتے ہیں آپ کا اڑادانہ بنا مجرد میں اکار نہیں جا جہتا ہے آپ کا اڑادان نہیں سکھوں گا اگر وہ میرا نکاہ آگے ہیں آج میں ماتیان جوافل اکمار باندھنے کے لئے ایک ایک اہل ہے کہ یہ سکتا ہے کہ کمبل ہی کمبل آگے ہو کر اوکر ہوگا اگر پاسک میں کمبل آگمار میں دے گا تو خود مگا دے گا کوئی اگر دے گا کوئی اگر دے گا اگر پاسک میں کمبل آگمار میں دے گا کوئی اور فیاد مون کہتا ہے ہے جو اپنے دیگر ہے تو کہتا ہے کہ انہوں نے اسکمبر سے روا ہے تو بوتھی بھی نہیں لے گا رہنے کیا ہے ہزے کو نکاح ہوں گے آج کہتے ہیں چاہے یہ وہ وہ ہو یہ سارا سمان ہو یہ اپنے کاؤں پہنے کھڑا ہو کہ اس کا نکاح کریں اللہ نے قرآن نہیں تھا ہے اگر فکیر بھی وہ نکاح کر دے اللہ اپنے بدل سے گنی کھڑے گا سہر ہے مہم پڑی بھی قرآن کر دے اللہ کو حکیر ہے اللہ نہیں کر دے گا وہ اپنی تسمت لیا جی اپنے اب آپ نے کہتے ہیں کہ کوئی جہاں نہیں فرمایا یہ قرآن بھی آتا ہے جنہیں وہ کہتے ہیں ہاں قرآن تو رکھاتی ہے قرآن تو رکھاتی ہے قصورتی گنے راکھتا ہے فرما آرشا یہ سورتیں اس کے ذاتے پر آ دینا تکلا دونا یہی آتما اراد اس کے عوض میں عورت تیرے نکاح میں دے گا کیونکہ کسنا سکتا ہے دیتا آپ مسائل ہیں دچوے گروں میں بوڑے ہو رہے ہیں کیوں رسموں کے رسائل پہ نہیں دچیوری نہیں ہو رہی ہیں کیوں رواجوں کے رسائل پہ نہیں اور انہوں نے تکا ہی ان رسموں رواجوں میں آج لوگوں کو پتاری سائلوں کھڑا کر بنا کے رکھ دیا ہے رواجر بنا کو اللہ کی طنا کتنا برا بہر حج اپنے پہ یہ تھا کہ اگر مکان کی بنجایت نہیں مستانی ورہا بسائل نہیں تو قدرت سے نبری روزے رکھیں آج مکانیوں کا کھیکن پورے سرنے کے بسائل نہیں جو روزے رکھنے کی بجائے نگاہ نہیں آگا رہا سارا دن تیوی بھی سیار سے کسٹی ہیں لانگا اور سامو کے کسٹی کان آوالا سارا دن پیار مہرم پائچہ و بطار عورتوں کی آوازیں سنتے ہیں اس کا نتیجہ وہ قیامت کی انسانی پوری ہو گئی جو آپ نے اگرمہ آتا کہ قیامت کی انسانیوہ میں کوئی ہے جب بطاری بہت زیادہ ہو گئی جو پریتہ عورت کر دیا حکم قائم و جنہاں نکاہ ہے نکاہ کی اتکاہ نہیں ہوگا یہ روزہ رکھنے کی بجائے آنکھوں کو بھی عوارہ کیے ہوگے کانوں کو بھی عوارہ کیے ہوگے پھر بھرکاریں ہی ترے گا تو ہر چاہ ترے گا بلکی انہاں کی قسم داروں تلے کے سمیل کی دلگتی حتہ سناتے ہوئے آنکھوں کو اتنی سان مہت واقعات رونما ہونے لاتے شہر کے اندر ہے تیارتی حرکتیں ہونے لاتے شہر کا واقعہ لوگوں نے بدلہ سوچا ایک دھار کے اندر جوان بھائی کا اور اس کی صحیح جوان بھائی تھی دونوں کے دیت رہے تھے جدبہ بڑھ کے سانی پھائیے آنکھیں سانی پھائی کے پاس آنکھیں سانی پھائی کے پاس وہ کشہ ہونی منطر پھائی رہتا ہے پہ căرکتیں ہی تیاری شہر کے اگر آگے کہ دیر کریں گنام آبار سائے دیکھیں کہ مد NHر پہ کoup جو بھائی کے بھائی اگر بھی اپنی چھنا پہ کруп جو بھی 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 بہت بھائی کارلی لیکن یہاں بھی 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 زیادہ سم بھی 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 مدنگی مدنگی بھی بھی ایک بھی 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 موسیقی 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 اللہ تعالیٰ اپنے لوگوں کو بھی جدا دے آپ کو بھی جدا دے بھرگردی ہوگی ہے تو بھرگردی بھرگردی بھرگردی